اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائک اچ ٹی وی پاکستان اور میں ہوں دعا خان آپ سے گزارش ہے کہ اب تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ریٹ کل کر لکے سبسکرائب بڈن کو کلک کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ترنج کے طرف سے ساری انفرمیٹیو ویڈیوز اور باقی ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پونسکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے زندگی گزارنے کے بنیادی اصولوں پر کہ آپ ایک خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں ان کے کیا بیسک پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں خوشحال زندگی انسینس کے خوشحال زندگی وہ نہیں ہوتی جس میں آپ جو چاہیں آپ کو وہ مل جائے خوشحال زندگی کی ڈیفنیشن کچھ اور ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی پھر سے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں سے کچھ بھی اچھا لگے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتا دیجئے گا تو اب پروپرلی ویڈیو شروع کرتے ہیں زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے اور اگر ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دینا تو وہ ایک بہت اچھا فریم نکل آتا ہے کہ یہ بہت اچھی پکچر چیزیں کہتے ہیں آپ ایک بہت اچھی پکچر نکل آتی ہے وہ ہو جاتا ہے سونے پہ سوہاگا ہو جاتا ہے تو زندگی گزارنا سب نے گزارنی اپنی زندگی لیکن آپ اس زندگی کو کس طرح خوشحال بنا سکتے ہیں کس طرح اپنے زندگی میں اپس ان ڈاؤنز ہمیشہ آتے رہتے ہیں زندگی لیتنا بھی اپس ان ڈاؤنز کا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی اور اگر صرف خوشی ہیں آ رہی ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی نیگٹیف چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی ایسا ہوتا ہے تو آج ہم انہی چیزیں پر بات کریں گے کہ کن پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اپنی زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آپ اپنے اینج سے آپ نے پوری کوشش کر لی ہے کہ ایک آپ خود کو یا اپنی فیملی کو خوشحال زندگی اور خوشحال اٹموسفیر دے سکیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ زوینا وہ یہ ہے کہ آپ نے مصبت سوچ رکھنی ہے آپ نے پوزیٹیف سوچ رکھنی ہے منفی سوچ کو آپ نے اس سے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے منفی سوچ is negative thoughts اور مصبت سوچ is positive thoughts آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہوا آپ نے ایک پوزیٹیف اپروچ کے ساتھ چلنا ہے آپ کی زندگی میں کچھ سب کی زندگی میں اپسن ڈاؤنز آتے ہیں جسے کہ میں نے پہلے بولا ہماری سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے یا آپ کوئی ایسا فیز فیس کر رہے ہیں جو کہ فیس کرنا بہت مشکل ہے تو آپ نیگٹیف ہو جائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو وہ نیگٹیف ہو جاتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا فال ہوتا ہے یہاں سب کا فال شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے آپ پوزیٹیف سوچیں گے آپ کے ساتھ پوزیٹیف ہوگا آپ نیگٹیف سوچیں گے آپ کے ساتھ نیگٹیف ہوگا اس کے بات ہے جی نظم و ضبط نظم و ضبط آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے بچوں کو ابھی سے ہی اس چیز کی ٹریننگ گینی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی مناسب و ضبط کو اختیار کر سکتے ہیں وہ اس پر کس طرح سے چل سکتے ہیں کیونکہ یہ وہی بچے ہیں جو آنے والے سالوں میں نوجوان نسل کہلائے گی اور اسی نوجوان نسل نے ہمارے ملک کو چلانا ہے تو ان کو اس سب کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کا بھی پتوانا چاہیے کیونکہ وقت کی پابندی یہ ایک ایسی نعمت ہے یا آپ کہلیں کہ وقت کی پابندی ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ 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 کو اپٹ کر لیں تو آپ کبھی بھی خود کو ناکام نہیں سمجھیں گے ہمیشہ آپ اس چیز کو اپٹ کرتے ہوئے خود کو کامیاب ہی سمجھیں گے کیونکہ وقت کی پابندی آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے تو بچوں کو شروع سے ہی وقت کی پابند ہونا جائیے کیونکہ بچے اچھا اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ہم ان کو بچپندی سکھاتے ہیں کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے تو آپ گھر میں جس طرح کا اٹموسفیر رکھیں گے بچے اسی کو اپٹ کریں گے تو ہمیں چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ گھر میں ایسا اٹموسفیر پیدا کریں کہ جس سے بچوں کے اندر یہ پوزیٹیف سوچ وقت کی پابندی نظمزب اس طرح کی بنیادی چیزیں ان کی دماغوں میں شروع سے ہی بیٹھ جائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نظمزب وقت کی پابندی کو بہت زیادہ فالو کرنا ہے اور میں نے ہمیشہ پوزیٹیف اپروچ کے ساتھ رہنا ہے اگر مجھے نیگٹیف تھوٹس آ بھی رہی ہوں گی تو میں نے ان سے تھوڑا ساتھ دور بھاگنے کی کوشش کرنا ہے خود کو دور رکھنا ہے کیونکہ آپ انسانی فطرت ہے یہ ابھی میں نے جیسے پہلے بولا کہ یہ انسانی فطرت ہے آپ پوزیٹیف سوچیں گے آپ کے ساتھ پوزیٹیف ہوگا آپ نیگٹیف سوچیں گے آپ کے ساتھ نیگٹیف ہوگا اس کے بعد ایک اور مین پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے سوچ بیچار کر لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح آپ آنگے آنے والی مشکلات سے بچ جاتے ہیں آپ بہت سی بچ جاتے ہیں جو کہ آپ کو نقصان دے آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بزرگوں سے بڑوں کے بیس میں بیٹھ کے مشورہ کر لینا چاہیے یا خود سے سوچ لینا چاہیے خود آبیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ یہ میری لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا یہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ 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 اپنے ڈریمز کو ضرور فالو کریں کیونکہ زندگی ایک دفع ملتی ہے اور ہمیں زندگی میں ہم کوئی روز تو سوتے ہیں تو ہمیں سوتے بھی ڈریمز تو آتے ہیں لیکن ان کو پورا کرنا ان کو کس طرح سے ان کی عملی شکل ان کو دینی ہے یہ سب کچھ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ اگر یہ کرتا ہے تو پھر تو آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ایک پوزیٹیف سوچ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے کیونکہ اگر آپ نیگٹیف سوچتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے اپنے خوابوں کو تشکیل نہیں دے سکتے آپ کبھی بھی تو اگر میں اپنی پوری ویڈیو کو اس بات پر کنکلوڈ کر دوں کہ خوشحال زندگی گزارنے کا صرف ایک بنیاد اصول ہے وہ ہے پوزیٹیف سوچ تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ پوزیٹیف سوچ آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے اور ذہنی سکون سے زیادہ بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا ان ایک انسان کے لئے تو بس مجھے اجازت دی دی آج کی